بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری آنلین کراسز کا عواز ہوا ہے چپ مبر تری موشن یہ تمام فرسٹر کیلئے ہے اور اسے جو آجم نے کپٹ پڑھنے جانا ہے اس سے پہلے میں نے آپ پر کراسزیں پڑھا دیا تھا آجم پڑھنے جا رہی ہیں لاؤز اف موشن ایکوشن لاؤ اف موشن لاؤز اف موشن تو جنرلی نیوٹنز لاؤز اف موشن کہتے ہیں یہ تین ہیں فرسٹ اف موشن سیکل اف موشن تھر اف موشن انہیں نیوٹن جو بریٹش سائنٹس تھا اوڑے پیش کیا فرسٹ اف موشن کے دو پوشن ہیں نمبر ورن ایک بوڈی اگر ریشن ہے تو زندگی بھار ریشن میں رہے گی جب تک یا موشن پر بھی ایکسٹرنر فرسٹ نہ لگے اسی طرح اگر ایک بوڈی موشن میں ہے یہ دوسرا فرسٹ ہے اگر ایک بوڈی موشن میں ہے تو وہ زندگی بھار موشن میں لگے گی جب تک یا موشن پر بھی ایکسٹرنر فرسٹ نہ لگے اس کی بہت ساری مثال ہیں مثلا پہلے پورشن میں مثالی ہے کہ ہمارے پاس بک پڑی کے اوپر تو وہ زندگی بھار پڑی لے گی جب تک کہ ہم اس کو خود نہ ہوت رہے ہیں ٹیبل کو نہ ہوت رہے ہیں آنی دوفان نہ ہے خدا پاس تا زلزلہ نہ ہے تب تک بھوک ہمیشہ ٹیبل پر لے گی اسی طرح ایک اپنے پکچر آنکے ہوئی ہے دیوان کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی کئی اصل تک سالوں تک پکچر کو کچھ کنی ہوتا وارپرا کو دیکھنے اس کو بھی کچھ نمی سکنے کہ اس کے پر کو ایکسٹرن فرسٹ نہیں لگی ہوتی تو آپ دیکھتے جائے کہ اس جو فرم میں ہمار کال کسی باڈی کو بھوک کرواتے ہیں تو اٹیپیٹلی وہ ایک دن دو دن گھنٹہ دو گھنٹے مہینہ ساتھ رکھے کی ضرور ہے چونکہ یہاں میں کچھ انٹرنیل فورسٹ باڈی کے ملائے گیاں کی ہیں مثل جیسے گریوٹی ہے گریوٹی ہے گریوٹیشن فورس ہے فورس اففلکشن ہے اور ائر ریزسٹنس ہے اگر یہ جیس کو ختم کرنا ہے تو دیفنیٹلی یہ باڈی جائے ہوگی جو زندگی پر موپ کرتے رہے گی اور یہ ساری چیزیں اگر آپ ایکسپیرمنٹ پر فارم بھی کریں تو آپ دیکھتے جا کر سپیس میں تو دیفنیٹلی یہ وہاں پر ایکسپیرمنٹ پر فارم ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر فرکشن نہیں ہے اسی لئے ہم دیتے ہیں کہ وہ باڈی ہمٹشن زندگی پر موپ کرتی رہتی ہے فرس لاف موشن وہ جو ہم لاف انرشیہ بھی کہتے ہیں لاف انرشیہ بھی کہ ایک باڈی جو جسپی پوزشن میں ہے اگر ریسٹ پر ہے یا موشن میں ہے تو وہ اپنی پیشنی پوزشن کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی لیکن چونکہ ہمیں ایکسٹرنل پورس لگا رہیتے ہیں لہذا وہ اپنی پورس پیشنی پوزشن کو مینٹین نہیں کرماتی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سوڈینٹ جو ہمو سائیکل چلا رہا ہے سائیکل جو ہمو ریئرین ڈرائی ہے جب آپ ریئرین چلاتے ہیں پیٹل کو تو پشنی پڑھیں سائیکل جو مووو کرتا ہے اگر آپ فرانت مینٹ کے پر برنگ لگاتے ہیں تو فرانت ملتا ناک جائے گا لیکن ریئرین چلتا ہوا رہا ہے لہذا اسی کیا ہوا کہ آپ بھی جاؤ گی پر ایک گلاس کے پر ایک کارمورٹ رکھی ہم ایک کا کپی کرتا ہوتا ہے یا ریجسٹر کرتا ہوتا ہے چھوڑا سٹر پڑھ کرتایں گلاس کے پر اکھیں اس کے پر ایک سکھا رکھیں پانچ سو پر گھتا سو بیٹا اب آپ اس گلاس کو گلاس کے پر اوپر گھتا ہے اس کو موک کروائیں آپ دیکھیں گے کہ گھتا تو آگے موک کر لیا ہے لیکن کوئی جو سکھا ہے وہ جو یا کوئی ایسا کوئی چیز وہ گلاس کے اندر گھر دیا گی یہ law of inertia کی مثال ہے اس کے لئے اگر ہم بیرتے ہیں کارپٹ کو جو ہم صاف کرتے ہیں تو اچانک جب اس کو سکھا جلد دیں گے اسے کیا ہوگا کہ اس کے جو دسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اپنی مینٹین پوزیشن کو نہیں کرتا ہوں گے لہذا وہ دے جو ہے وہ کارپٹ سے باہر چلے جائیں گے تو یہ فرسٹ گراف موشن ہے تو سیکنڈ آف کیا ہے سیکنڈ آف موشن ہی ہے کہ آج پاس جب ہی کوئی نیٹ فورس ہم رکھاتے ہیں فرسٹ گراف آف موشن اسی طرح سیکنڈ آف موشن کیا ہے سیکنڈ آف موشن سیکنڈ آف موشن ہی ہے کہ جب یہ ایک نیٹ فورس کسی بوڈی کے بناتی ہے تو اس بوڈی میں ایکسیلیویشن پیدا کر دیتی ہے یہ ایکسیلیویشن فورس کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے وہ جو نیٹ فورس ہم نے لگائی ہوتی ہے اور اگر ہم بوڈی کا میس پڑھا دیں تو وہ ایکسیلیویشن اس کے انورزلی پرپورشنل ہو جاتی ہے تو اسے ساتھ سیکنے کہہ سکتے ہیں کہ ای ہی 크�لی فورس wie فifikرپورشنل ہے اور ای الیٹ فورس کسی بیزئے ہو گئے تو جب تیلی Angryرپورشنل ہے اور ٹھنی اور آپڈی رفت شکر پورشنل کو ہم کبؤین تارہنے ہوجی ہیں تو ہم دیتے ہیں کہ f ایسی قرду ف ایسی قردی یہاں جو سہرا پر sûr کر رکھ کرئی جو کب 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 یہاں جو آپ کے inpassen کا مصرہ کرے گا یہاں ایک آئے گا small animal یہ ہے سیکنے ما جب بھی کسی وارڈلی کے پر کوئی فورش لگتی ہے ایکشن ہوتا ہے تو اس کے اگنسٹ اس کی جو ہے وہ اپوزنٹ ایکشن پر ریکشن ہوتا ہے ہر ایکشن کا ریکشن ہوگا مگر وہ خالص سے ملوی ہوگا اپوزنٹ ایکشن ہوگا اس اس کی بہت سے مصال ہیں ہم زمین کے پر چلتے ہیں ہم زمین کو پیچھے پوش کرتے ہیں جی طرح ہم فورش کریں گے زمین میں ہمیں اترا پوش کریں گے اس طرح برڈ فرائے کرتے ہیں اور بوٹ جو ہے وہ پانی میں جو چلتی ہے تو یہ سارے مصالیں کرنہ آف موشن کی ہیں ایک راکٹ کو جب سپیس پر بیچھتے ہیں تو اسے جو ایکسپرنسیب گیسے ہیں وہ جتنی سپیڈ سے لکھنے گی راکٹ اتنی سپیڈ سے جو ہے سپیس کی طرح پیرل کرے گا انترسیس کو اور کرنہ آف موشن تو اگر اپنے مہنے ہیں ایکوشن آف موشن تو تین ایکوشن آف موشن ہیں فرسٹ آف فرسٹ Run وهو شن سیکڑ ایکوشن آف موشن ث απ ایکوشن آف موشن تو ایک دو لائنوں کا inimس lix اس نمنا پراغراف ہے وہ اگر آپ لکھ لیں تو وہ تینوں ایکوشن کو کہ ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں ایک دو لائنوں ایک چوک آ anger میں دیکھ رہا ہوں وہ تینوں ایکوشن آف موشن میں پروی کرنے سے پہلے لکھ لیں تو انشاءاللہ وہ تین ملکیشن آپ کے لئے بلکل پورا نمبر آپ کے لئے گا تو فرسٹ ایکوشن کے لئے سیکنڈ ایکوشن کے لئے ثرڈ ایکوشن کے لئے پہنے ایک سنتیس لگتے ہیں فرسٹ ایکوشن کے لئے سیکنڈ کے لئے ثرڈ کے لئے consider a body which starts to move it starts to move with the initial velocity that is b line when acceleration a is applied the velocity will be final that is vf after time t s displacement will be covered so یہ سینٹنس آپ نے پہلے لکھنا ہے جو اوپر میں نے لکھا ہے یہ کپلیٹ آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ پہ لکھیں گے کہ we know a is equal to delta v delta t یوں delta v ہے that is change in velocity vf minus v i over t جب آپ اوپر delta v کو خدم آ چکے ہیں کیونکہ ٹائم کے ساتھ آپ نے delta v delta t نے لیا vf minus v i over t اس کو پروسمائٹی نہ کریں آپ کے پاس at is equal to vf minus v i تو اب آپ یہاں سے v i کو دھر لے ہے تو آپ کے پاس v i plus at is equal to v f yes کو مزید ترقیق دے دیں تو v f is equal to v i plus at this is called first equation of motion اسے دہاں آپ چلتے ہیں second equation second equation what کے پاس s equal to v i t plus equal to at square تو آپ کیا کریں گے اسے لیے پہلے وہی وہی سنتینس لکھنا ہے جو میں نے اوپا آپ کو بتا دیا سنتینس لکھنے اسے لیے بات آپ کہیں گے کہ جو ہے اسے لکھنے سی ایسے لکھنے و ایسے لکھنے و ایسے لکھنے ڈی بات vf کلس v i over 2 into t اب ہم جانتے ہیں کہ vf کس کے برابر ہے اسکرم vi plus 1 t plus vi over 2 into t میں نے v f کی جگہ پر یہ منいる calling کر دی ہے vf کی جگہ پر vi plus a t vi کی vi into t اس کو آپ Joe 2 vi plus مزید اس کو ت ہونے نہیں ہے ساعت پاس ہوگا v i t plus a t square over 2 اس کو انت کریں تو 2 v i t plus 1 by 2 a t square اگر 2 آ جائے گا تو 2 2 سے cancel ہوگا v i t plus 1 by 2 a t square تو this is called second equation of motion اسی طرح 3 اپنے پاس ہے تو اس کیلئی کہتے ہیں 3rd equation کیلئی ہے وہ آپ کے پاس ہے 2 a s equal to v minus v i square تو وہی اپنے sentence ہمارے لکھیں گے اس کے بعد کہتے ہیں s equal to v average into t v average کی value ہم نے یہاں پھر لکھئے تو آپ کے پاس وقت vh plus v i over 2 into t t t t آپ کو یہاں سے دیں گے یہاں سے کسے لیں گیا آپ دیکھیں یہاں سے آپ کے پاس کیا اپنے پاس کیا a is equal to vf minus v i over a یہاں سے کر دیا آپ a t کو اختلف کر دیا v i ادھر چلے لے گا to v v i i v i square this is called third equation of motion تو آج ہم نے dear students laws of motion پھڑے اور 3 equations of motion کو ہم نے دی کیا تو انشاءاللہ اگلے lecture جو ہمارا وہ ہوگا momentum and law of momentum یہ انشاءاللہ اگلے lecture میں تک اللہ حافظ اگر کوئی problem ہے اگر issue ہے کچھ سمجھ نہ ہے آپ کے پاس میرا gmail account بھی ہے آپ سب کے پاس میرا whatsapp number بھی ہے آپ میرے whatsapp پر ربط کر سکتے ہیں یا gmail پہ میرے message کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی problem لائے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے آزر ہوں بالکل آپ نے has get مکل جب بھی آپ در کے پر پر رابط کریں انشاءاللہ آپ کا problem لائے گا Thank you and حافظ